بیماری کے تعلق سے ایک مسلمان کا یقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت اللہ تعالیٰ کے ارادے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے کسی بندے کو بیماری پہنچتی ہے بیمار وہ بندہ ہوتا ہے اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے ارادے کے بغیر کوئی بیمار نہیں ہو سکتا اور یہ بیماری جب آتی ہے تو اس کے مختلف مقاصد ہیں مختلف فوائد ہیں بیماری شر نہیں ہے بیماری شر کامل نہیں ہے بیماری مکمل برائی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے بیماری میں بھی بہت سے فائدے رکھے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بیماری کا ارادہ کر لے تو اس کے جو مختلف مقاصد ہوتے ہیں اس میں سے ایک مقصد یہ ہوتا ہے لِيُكَفِّرُ عَنْهُمْ ذُنُوبَهُمْ تاکہ بندے کے گناہوں کے اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے ان کے گناہوں کو معاف کرے اور یہ بھی کہ وہ صحتمندی کی نعمت کو جان سکے کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت ان کو عطا کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی صحیح معنوں میں قدردانی وہ کر سکیں اور اللہ کی قوت اور ارادے کے سامنے اپنی کمزوری کو محسوس کر سکیں یہ مختلف حکمتیں اللہ نے اس میں رکھی ہیں کہ جس کے خاطر بندہ بیمار پڑتا ہے مزد حاضرین امام حسن بسوی کہا کرتے تھے عافیت میں تندرستی میں سب اقصہ ہوتے ہیں لیکن جب بیماری آتی ہے مسئبت آتی ہے کسی بیماری کا بندہ شکار ہوتا ہے تب لوگوں کے درمیان فرخ پتا چلتا ہے کہ کون کتنے ایمان کا ہے کون کتنے یقین کا ہے مزد حاضرین مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے جس کو کہ ابن حبان وغیرہ نے ذکر کیا کہ ایک آدمی نے اس آیت کی تلاوت کی کہ من یعمل سو ان یجزبه کہ جو کوئی برا کرے گا اس کا بدلہ اسے دے دیا جائے گا اس آیت کو پڑھ کے اس آدمی نے کہا اِنَّا لَنُجْزَ بِكُلِّ مَا عَمِلْنَا کہ جو بھی ہم کریں گے اس کا بدلہ یہی ملتا جائے گا ہمیں ہلکنا اِذن کہنے لگا تب تو ہم برباد ہو گئے ہم ہلاک ہو گئے ہم بچ نہیں پائیں گے فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي تو یہ بات اس آدمی کی طرف سے ایک ہلکا سا انکار یا اعتراض اللہ کے نبی علیہ السلام کو پہنچا تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ نعم يُجْزَ بِهِ فِي الدُّنْيَا مِن مُصِيبَتٍ فِي جَسَدِهِ مِمَّا يُعْذِيهِ ہاں اس کے برائیوں کا بدلہ دنیا میں اسے ملتا ضرور ہے وہ ایسے کہ بدن کو کوئی تکلیف ہو جاتی ہے کوئی بیماری لگ جاتی ہے کوئی مصیبت آ جاتی ہے کوئی درد کا شکار ہو جاتا ہے تو یہ اس آیت کے معنی میں ہے کہ مَنْ يَعْمَلْسُ اَنْ يُجْزَبِ کہ جو برا کرے گا جو برا کرے گا اس کا بدلہ اسی دنیا میں ہلکا سا اسے کچھ دے دیا بھی جاتا ہے اور محسوس حاضرین یہ بدلہ دیا جانا اس کے حق میں کوئی برا نہیں ہے بلکہ نبی کریم علیہ السلام کی اس حدیث کو آپ دیکھیں کہ جس میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مَا مِن مُصِيبَتٍ تُصِيبُ الْمُسْلِمَ کہ کسی بھی مسلمان کو کوئی بھی تکلیف اگر پہنچتی ہے شرعہ میں کہتے ہیں کہ مِنْ هَمِّن وَلَا غَمِّن وَلَا حَزَنِن کہ اگر اسے کوئی فکر لائق ہو جائے کوئی غم لائق ہو جائے کسی سوچ کا اوشکار ہو جائے حَتَّ الشَّوَقَةً اللَّتِ يُشَاقُهَا یہاں تک کہ راہ چلتے کوئی کانٹا بھی اگر چھپ جائے کوئی کانٹا بھی اگر چھپ جائے ٹھوکر بھی اسے لگ جائے تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا حَتَّ الشَّوَقَةً يُشَاقُهَا اللَّا کَفَرَ اللَّهُ بِهَا خَطِئَةً اللہ تعالی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر اسے ایک کانٹا بھی چھپ جائے تو اللہ تعالی اس کے بدلے اس کے گناہوں کی مغفرت کرتے ہیں محسوس حضرین اس حدیث سے علماء کرام نے استعدلال کیا ہے کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی بھی تکلیف پہنچے کوئی بھی مسئیبت پہنچے کوئی بھی بیماری پہنچے اگر چھپ وہ صبر کا مظاہرہ نہ بھی کرے یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے علماء ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں وَالتحقیقُ أَنَّ الْمُصِيبَةَ كَفَارَةُ ذَنبٍ يُصِيبُهَا وَبِالرِّضَ کہ اگر کوئی مسئیبت کسی انسان کو پہنچتی ہے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اس کے گناہوں کے دھلنے کا ذریعہ بن جاتی ہے اور اگر وہ اس پر رضا مندی کا اظہار کرے اس پر رضا مندی کا اظہار کرے شکوے شکایتیں نہ کرے تو اس پر اسے عجر بھی دیا جاتا ہے ایک تو اس کے گناہوں کا کفارہ بنے گی مزید اگر وہ صبر کا مزاہرہ کرے رضا مندی کا مزاہرہ کرے تو اللہ تعالی اس کے لئے عجر و ثواب کا بھی اس کو باعث بناتے ہیں اور مزید کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر کسی نیک انسان کو کوئی تکلیف مسئیبت بیماری پہنچ جائے اس کا کوئی گناہ نہ ہو اس کے ہاں کوئی غلطی نہ ہو تو جتنی تکلیف پہنچیے اتنا ثواب اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے جتنی تکلیف پہنچے اتنا ثواب اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے تو اس بات میں ان لوگوں پر رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو کسی مسلمان کو کوئی مسئیبت تکلیف بیماری پہنچے بیماری کا وہ شکار ہو جائے اگر صبر کرے گا تبھی کفارہ بنے گا صبر نہ کرے تو کفارہ نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے تحقیقی مسئلہ یہ ہے ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر صبر نہ بھی کرے تو ایسی صورت میں وہ تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے صبر و رضا سے کام لے شکایتیں نہ کرے تو مزید اس پر عجر و ثواب بھی اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے یہی بات امام مخاری رحمہ اللہ نے اپنی حدیث میں ذکر کرتے ہوئے اگر خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو کسی مسئلہ میں ڈال دیتا ہے بیماری میں ڈال دیتا ہے آزمائش میں ڈال دیتا ہے تو معزز حاضرین یہ بیماریاں یہ تکلیفیں یہ مسئلہ ہیں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی حکمت اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ کی اجازت سے کسی کو پہنچتی ہیں بلکہ یہ بیماریاں ان لوگوں کے حق میں جو خیر کے عادی ہیں بھلائی کے عادی ہیں صدق و خیرات کے عادی ہیں نماز و عبادتوں کے عادی ہیں ان کے حق میں مزید عجر و ثواب کا باعث بنتی ہیں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث میں آتا ہے اِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ اَوْسَافَرْ اِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ اَوْسَافَرْ کُتِبَ لَهُ مِثْنَ مَا کَانَ يَعْمَلُ صحیحًا مُقِيمًا صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے یا سفر پہ شلا جائے اور اس کی عادت تھی کہ بیماری سے پہلے یا سفر سے پہلے کوئی نیکی و عام طور پہ کیا کرتا تھا کوئی عبادت و عام طور پہ کیا کرتا تھا سفر کی وجہ سے وہ نیکی نہ کر سکا بیماری کی وجہ سے وہ عبادت نہ کر سکا وہ نیکی نہ کر سکا اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کُتِبَ لَهُ مِثْنَ مَا کَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صحیحًا کہ سفر چھوڑ کر کے گھر پہ رہتے ہوئے تندرستی کی حالت میں جو اس کے عامال تھے جو اس کی نیکیہ تھی جو سفر اور بیماری کی وجہ سے انہیں کر پا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا عجر و ثواب اس کے حق میں مسلسل لکھتے جاتے ہیں